اللہ وآلئی الذین آمنوا يخرجهم من غلومات سبی کے بڑے بھائی تو کسی وجہ سے دو نمازے جنازہ ہو رہے ہیں ان کی ایک ان کے گھر کے پاس اور ایک قبرستان شیریپورے کے اندر جہاں مالیا تطفین ہوتی ہے تو یہ صاحب کا کہنا ہی ہے کہ اس کے اندر ان کے جو صاحبزادے ہیں جو بلک دلیشن میں ہیں وہ دو نمازے نہیں پڑھیں گے وہ ایک ہی پڑھیں گے وہ بعد میں پڑھیں یا پہلے پڑھیں لیکن وہ نمازے جنازہ ایک ہی پڑھیں گے کیا ایسی کچھ حدیث ہے یا بیٹا خالی ایک ہی نمازے جنازہ پ لے گا نحمد ہون صلی علی رسول کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقل یہ بات بھائی ہیں دہلی سے سب سے پہلے تو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون انہا لیلہ ما اخذ ولہما عطا و کل شین عندہو بمقدار اللہ رب العالمین بھائی اسرار کو جنت الفردوس میں علی مقامتہ فرمائے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے ان کے لوہاقین کو صبر جمیل عطا فرمائے عظم اللہ اجرکم و غفر اللہ موتانا و موتاکم بھائی اسرار اس چینل کے روح روان رہے ہیں اور ان کے بارے میں میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اپنی اگلی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آج عباد بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے تین بچے ہیں انس نبیل اور سعد میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سے ہم نے دیکھا ہے اور بھائی اسرار اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت کرے ان کے اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی نیکیاں بہت ہیں وہ گنوانی نہیں جا سکتی ہیں لیکن جو مسئلہ آج پیش آیا ہے کہ ایک آدمی ان کے بچے وہ دو بار نماز جنازہ ان کی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں عباد بھائی دہلی سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ وہ صرف نبیل سعد اور انیس کے والد ہی نہیں ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی جب جب ان سے ملاقات کی ہے تب تب انہوں نے شفقت اور محبت کے اس محبت اور اس انداز سے ہمارا استقبال کیا ہے کہ اللہ گواہ ہے جس طریقے سے قریبی رشدار اپنے گھروں میں دوسرے رشداروں کا استقبال کرتے ہیں ان اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پلاتے ہیں اس طرز پر وہ ہماری خدمت کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین ان کی ان نیکیوں کو اللہ قبول فرمالے اور اللہ تعالی ہماری جتنے بھی نیکیاں ہیں اس چینل کی جتنی بھی نیکیاں ہیں یقین جانئے ان میں ان کا حصہ ہے وہ برابر کے شریک ہیں کیوں میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انہوں نے پہلے دن سے اس چینل کو سپورٹ کی ہے آج عباد یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے کیا نماز جنازہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اس عورت کے بارے میں یا اس خادم کے بارے میں جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے تو اس کو رات کا انتقال ہوا اور پھر رات کو انتقال ہونے کے بعد اس کو صحابہ نے دفن بھی کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا گیا تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جناب ان کی وفات ہو گئی ہے اور آپ نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تو برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جبکہ صحابہ پڑ چکے تھے قبرستان میں جا کر پڑی تو یہاں دو چیزیں بہت واضح طور پر ہمیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص کی نماز جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہو سکتی ہے اور ایک شخص کی نماز جنازہ ایک ہی شخص دوبارہ بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلے بھی نماز پڑھی اور بعد میں بھی نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اس میں شریک تھے ابن عباس اس میں شریک تھے اس فتوے کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے قطع نظر کہ بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے اس میں لیکن تخصیص یہ کہنا کہ نبیل انیس اور سعاد یا ان کے بھائی شکیل اور جاوید عظم اللہ عجرکم جاوید یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ہمارے لئے بارحال اس میں خیر ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کی آزمائشوں سے ہمیں آزمائے جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ اور جو یہ کہتا ہے جو اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کے لئے بشارت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بشارت سمیٹنے والا بنا دے اور ایسے عامال کرنے والا بنا دے جو کہ اسرار کے لئے ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے میں آپ کو لے کر چکتا ہوں فضیلت شیخ عبدالعزید ابن باز رحمت اللہ علیہ کی محفل میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ نماز جنازہ اسی کی پڑھتے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ما نعلم فیہ بس ہم شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں امام ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی قول ہے کہ اگر ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے تو اس کو بار بار جب بھی اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے اور یہ خیر انعلا خیر ہے نور انعلا نور ہے لا حرج فیدال ایک آدمی کی نماز جنازہ ہوئی ہے اس کے دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے مسجد میں پڑھی گئی ہے یا قبرستان میں پڑھی گئی ہے ان کے بچے اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کے رشدار اس میں شریک ہو رہے ہیں خونی یا بلیڈ ریلیشن کے رشدار اس میں شریک ہو رہے ہیں اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ممانعت کے اگر دلیل قرآن و سنت سے مل جائے گی تو یقینی بات ہے اس پر عمل کیا جائے گا لیکن شیخ امرواز یہ فرما رہے ہیں اور شیخ عبدالسلطہ حماد حفظہ اللہ جو ہماری جماعت کے عالم دین ہیں مفتی ہیں انہوں نے کہا اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ جا سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو نماز جنازہ کو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ جب تک کہ نماز جنازہ اس کی ہو رہی ہے میت کی نماز جنازہ ہو رہی ہے اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے لا باس افیداری کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر لوگ آ گئے ہیں وہ تو نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں لیکن جو لوگ بعد میں شریک ہوئے ہیں آیا ان کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں شریک ہی کہنا لا باس بذلک میں ایسی کوئی چیز یا ایسی کوئی ممانت کی دلیل نہیں محسوس کرتا ہوں یا قرآن و سنت میں نہیں پاتا ہوں جس سے یہ کہا جائے کہ ایک شخص کی نماز جنازہ جن لوگوں نے پڑھی ہیں وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے کل زیادہ من مزید الخیر یہ تو تمام باتیں ایسی ہیں جن سے خیر میں اضافہ ہوگا خلاص کلام یہ ہوا عباد بھائی اللہ تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے اور لوہقین جتنے بھی ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے میری گزارش ہے میری طرف سے ان کے بچوں کو سلام کہیں اور اس پیغام کو ان تک ضرور پہنچائیں کہ ہمیں اللہ کے لیے ان سے ان کے بچوں سے محبت ہے اور اس دکگی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں ان کی بہت خدمات ہیں بحسرار کی بحسرار کی بہت خدمات ہیں اور ان کی محبتیں ہیں ان کی اہلیہ کی بھی محبتیں ہیں ہم انہیں بھلا نہیں پائیں گے ہم انہیں اور ان کے احسانات کو نہیں بھلا پائیں گے اللہ تعالی ان کو غلق رحمت کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ